اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن حاضر لذی یرزقكم ان امسک رزقه بل لجو فی عطف و نفور افمن يمشی مكبا على وجہه احدا من يمشی سبیعا على صراط مستقیم قل هو الذي انشآكم وجعل لكم السمع والابصار والعفعدة قليلا ما تشکرون اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرجہم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ میں نے سورہ مبارک ملک جو قرآن مجید کا سکسٹی سیون نمبر کا سورہ اس کی تین آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کی آیات کے نشانات ہیں ٹوئنٹی ون سے لے کے ٹوئنٹی تھری تک سب سے پہلے آیت نمبر ٹوئنٹی ون کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ خدا تمہاری روزی کو روک لے تو پھر کون ہے جو تمہیں روزی دے سکتا ہے بلکہ دراصل یہ لوگ سرکشی اور ہٹ دھرمی کے ساتھ عبادی حقیقتوں سے بھاگنے اور دور رہنے پر آڑے اور جمع ہوئے ہیں مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم تمہاری روزی کا دروازہ بند کر دے پھر بھلا کس کی مجال ہے کہ تم پر روزی کے دروازے کھول دے دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ منکرین خدا و توحید دل سے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ سے الگ ہو کر یہ علامہ شخص اسلام عثمانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے یہ ان کے بنائے ہوئے خدا انہیں کسی نقصان سے نہیں بتا سکتے ہیں مگر یہ ان کی سرکشی زد اور حق دشمنی ہے کہ توحید کے نام سے اور اسلام سے گردوں کی طرح بدھگتے ہیں انسان کی ناکامی کے چار سباب تفسیر نمونہ میں لکھے ہوئے ہیں ان آیات کے زیل میں جہنمی کا قول تھا کہ کاش ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم جہنم میں جانے والے نہ ہوتے ہیں اس سے معلوم ہے کہ انسان کی تباہی کے سب سے پہلے دو اسباب جو ہوتے ہیں وہ یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وہ باتیں نہیں سنتے نمبر دو عقل سے کام نہیں لیتے پھر اس آیت میں دو اسباب بتائیں اطفون یعنی دھوکہ کھانا حد دھرمی اختیار کرنا زد کرنا کج بحثی کرنا اور نمبر دو نفور یعنی حق سنفرت بدبختی گمراہی یہیں آخری دو صفتیں ہیں جو انسان کی عقل اور کانوں پر پردے ڈال دیتی ہیں پھر وہ نہ حق سنتا ہے نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر ٢٩٢ کا ترجمہ یہ ہے تو کیا جو الٹا ہو کر اوندھے مو چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راستہ پانے والا ہے یا وہ جو سر کو اٹھائے ہوئے سیدھا ہو کر ایک ہموار اور سیدھے راستے پر چل رہا ہو اس آیت میں پہلی مثال منکرین حق میں نہیں کافروں کی ہے اور دوسری مثال مومنین کی ہے کافر کا تصور کائنات کی ہر چیز کے متعلق الٹا ہوتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز کو اپنے لئے حلال سمجھتا ہے اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ ہر چیز حاصل کرنے کا وہ مستحق ہے اور ہر چیز اسے صرف اس کے دست و بازو کی قوت سے حاصل ہوئی ہے اور اسے اتفاقاً ملی ہے تفسیر ماجدی میں لکھا ہے جبکہ مومن سیدھے سادھے خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے خدا کی اطاعت والی زندگی گزارتا ہے گویا مومن فطرت کے سیدھے اور سارے ہموار راستوں پر چل رہا ہوتا ہے اور افراد و تفرید سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے جیسا کہ اللہم اقبال نے کہا کہ مومن تو فقط حکم الہی کا ہے پابند تقدیر کے پابند نباتات و جمادات حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دل چار قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک وہ دل جس میں نفاق اور ایمان دونوں ہوتے ہیں نمبر دو وہ دل جو الٹا ہوتا ہے وہ کافر کا دل ہوتا ہے نمبر تین وہ دل جس پر نشان لگاوا ہوتا ہے نمبر چار وہ دل جو چمکیلہ و نورانی ہوتا ہے جس دل پر نشان لگا ہوتا ہے وہ منافق کا دل ہوتا ہے جو دل چمکیلہ و نورانی ہوتا ہے وہ مومن کا دل ہوتا ہے مومن کا دل ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اس کو کوئی نعمت خدا کی طرف سے ملتی ہے تو وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے جیسا کہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی جو ہم کام کر رہے ہیں اور جب خدا اس کو کسی بلا میں مفتلا کر کے اس کا امتحان لیتا ہے تو وہ سبر کرتا ہے یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے اور تفسیر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کے بارے میں لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کیا وہ جو آندھے مولٹا چلتا ہے زیادہ سے یہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو سرات مستقیم سے ہٹا ہوا ہے اور اس کی تعویل آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں سے بھی کی جا سکتی ہے چنانچہ تفسیر برہان میں معصوم علیہ السلام سے مرمی ہے کہ سرات مستقیم سے مراد حضرت امام علیہ السلام ہے اور سرات مستقیم پر چلنے والے وہی ہیں جو آپ علیہ السلام کے اور آپ علیہ السلام کی اولاد طائرین علیہ السلام کے دین اور طریقے پر قائم ہوں اور ہندے مو چلنے والے وہ لوگ ہیں جو ولایت علیہ السلام سے منحرف ہوں اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ سرات مستقیم سے مراد حضرت امام علیہ السلام ہے اور باقی تمام آئمہ تاہرین علیہ السلام ہے نیز فوغائل سے مر بھی ہے کہ ایک مطبع حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ہمراہ حج کے موقع پر وہ فرق کہتے ہیں کہ میں موجود تھا اور لوگ توافے مزغول تھے تو آپ علیہ السلام میں ہمارے لوگ ایام جائلیت میں بھی اسی طرح تواف کیا کرتے تھے کہ ان کو نہ حق کا پتہ ہے اور نہ دین سمجھتے ہیں آخر میں آپ علیہ السلام میں ہمارے فوغائل خدا کی قسم کوئی حاجی نہیں سوائے تمہارے پس نہ تمہارے سوائے کسی کے گناہوں کے بخشش ہے اور نہ کسی کا عمل قبول ہے اور تم ہی ان تج تنبو کا باعر الاسم کے مزداق ہو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نماز پڑھو زکاة دو اور اپنی زبانوں کو محفوظ کرو اور پھر سیدھے جنت میں تاخل ہو جاؤ یہ تفسیر برحان میں لکھا ہے شیخ الاسلام شیخ الاسلام علم عثمانی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی زہل میں لکھا کہ آیت کے پیغام یہ ہے کہ حقیقی کامیابی کی راہ کو تر کر کے صرف وہی شخص اصل مقصد یعنی نجات عبادی اور عجر عظیم اور عظامندی خدا کو حاصل کر سکے گا جو صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر آدمیوں کی طرح سیدھا ہو کر چلے جو شخص الٹا ہو کر نہ ہموار اور غلط راستے پر آندھے مو چلے گا وہ کبھی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے گا یہی فرق موحد اور مشرق کا ہوتا ہے آیت نمبر 23 کا ترجمہ یہ ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لئے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں بھی قرار دیں اور سنچنے والا دل و دماغ میں دیا مگر تم ہو کے بہت کم شکر ادا کرتے ہو شیخ الاسلام اس معنی نے لکھا کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو تمہیں سننے کے لئے کان دیکھنے کے لئے آنکھیں اور سمجھنے کے لئے دل و دماغ دیئے تھے تاکہ ان نعمتوں کے دینے والے خدا کو مان کر اس کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرو اور عجرہ عظیم کے حقدار بن جاؤ یہی اصل شکر گزار ہی ہے مگر شکر گزار بندے بہت ہی کم ہیں اکثر تو قولاً عملاً کافر مون کے لئے حق ہیں کہ خدا کی دیئے ہوئی نعمتوں اور صلاحیتوں کو خدا کے مقاملے پر اس کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو تم کو انسان بنایا تھا جانور نہیں بنایا تھا تمہارا کام یہ نہیں تھا کہ تم اپنی آنکھیں بند کر کے سر جھکائے جانور کی طرح جس طرف جو کہے چل پڑو یہ نہ سوچو کہ جس راہ پر جا رہے ہو وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے یہ کان تمہیں اس لئے نہیں دیئے تھے کہ صحیح اور غلط باتیں سنکا بغیر غور و فکر کیے غلط راستے پر چل پڑو صحیح اور غلط کا فق محسوس ہی نہ کرو آنکھیں اس لئے نہیں دیتیں کہ اندھے بن کر جیو خدا کی نشانیوں کو نہ دیکھو عقل اس لئے دیتی کہ سوچو سمجھو اور اپنی عقل سے کام لو غلط اور صحیح کے فق کو پہچانو یہ نعمت ہے تو حق پہچاننے کے لئے دی رہی تھی مگر تم ان کی بے قدری اور ناشکری کر رہے ہو یہ تفہیم القرآن میں بھی لکھا ہے تفسیر کبیر میں بھی اور تفسیر مجموع البیان میں بھی خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو اور وارث قرآن حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہو شریف کی تعجیل ہو ظہور ہو ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ